موسیقی ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل زیڈی نیوز دوستو قومی کرکٹ ٹیم کے بلے بعد بابر آزم نے پاکستان کی جانب سے ایک ورلڈ کپ ٹورنمنٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا جوید میاں داد کا ستائیس سالہ پرانہ ریکورڈ توڑ دیا دوستو قومی ٹیم کے سابق کپٹان جوید میاں داد نے انیس سو بنوی کے ورلڈ کپ میں پاکستان کی جانب سے نو ایننگ میں پانچ نف سینچریوں کی مدد سے چار سو سنتیس رن بنائے تھے دوستو جبکہ بابر آزم نے رمان ورلڈ کپ کے آٹھ میچز میں چار سو چوہتر رن بنا کر یہ عزاز اپنے نام کیا دوستو ویڈیو میں آگے پھڑنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزاری شہر اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بلکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو لازمی سے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ دوستو بابا رازم نے تین نیر سینٹرییاں اور ایک سینٹری سکور کی بابا رازم نے پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ رنز بنانے کا کارنامہ ورلڈ کپ دو ہزار انیس کے ترتالیسویں میچ میں بنگلہ دیش کے خلاف انجام دیا دوستو چوبیس سالہ بابا رازم پاکستان کی جانب سے ورلڈ کپ میں چار سو سے زائد رنز بنانے والے دوسرے خراری ہیں دوستو اس کے علاوہ بابا رازم نے روان ورلڈ کپ کے دوران ہی تیز ترین تین ہزار رنز بنانے والے ایشین خراری کا عزاز بھی حاصل کیا تھا دوستو بابا رازم نے بنگلہ دیش کی خلاف میچ میں چھنوے رنز کی اننگ کھیلی دوستو اس طرح انہیں آٹھ میچوں کی آٹھ اننگ میں چار سو چوہتہ رنز سکور کیے دوستو کیا بابا رازم کو پاکستان کا کپتان ہونا چاہیے یا نہیں ہمیں اپنا جواب کومنٹ میں لازمی دیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کرکٹ کی لیٹس نیوز سب سے پہلے تو بلکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں